کہ سود بہت برا انٹرسٹ سود بہت برا ساری سوسائیٹی کو خراب کر دینے والا ہے سود آج کل سود پر گورنمنٹ انڈر ٹیک ہوتا ہے سود گورنمنٹ انڈر ٹیک لیا جاتا ہے اس لیے اس کی خرابیاں ظاہر نہیں ہوتی آپ لوگوں میں سے جو میری عمر کے یا مجھ سے زیادہ عمر کے ہوں گے انہوں نے اپنے بچپن میں مہاجنوں کا سود دیکھا ہوگا بنیوں کا سارے گاؤں کے گاؤں کے مالک ہو جاتے تھے وہ سب وہ مہاجنی سود کہلاتا تھا بنیوں کا سود کہلاتا تھا جو چاہے لے لو آج کل تو سود پر بھی گورنمنٹ انڈر ٹیک ہے گورنمنٹ کا کنٹرل ہے دیکھیں گورنمنٹ کے اختیار میں ہیں اور گورنمنٹ کے پالیسی کے مطابقی سود لیں گے بے حساب نہیں لے سکتے اس لئے قرآن کریم نے سود کی جو برائیاں بیان کی ہیں وہ برائیاں نظر نہیں آتی سارے دنیا میں اس وقت سارے دنیا میں سود کا چلن اتنا ہو گیا ہے کہ خدا کی پناہ اور ذہن لوگ جو ہیں وہ یہ سوچتے ہیں اعتراض کرتے ہیں کہ سود کیوں حرام ہے یہ بھی ایک آمدنی کا ذریعہ ہے جیسے لوگ ہوای جہاز اڑتا ہے تو سب کو شراب پیلاتے ہیں اب لوگ نوجوان سلاب کرتے ہیں کہ تھوڑی سی شراب پیلیے تو کیا حرج ہے پلن میں شراب پیتے ہیں کوئی باولا ہو کر اپاگل نہیں ہو جاتا ہے پیسے تھوڑا بہت سود چل رہا ہے سارے دنیا میں چل رہا ہے اور جہاں سود نہیں چل رہا وہاں سود کا دھوان چل رہا ہے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے نوجوانوں کے ذہنوں میں کہ سود بھی تو آمدنی کا ایک ذریعہ ہے کاروبار کا ایک ذریعہ ہے اور ایسا کاروبار کا ذریعہ ہے کہ دیکھو یہ جویش کتنے بڑے بڑے مالدار ہو گئے ہیں وہ اسی سود کی بنیاد پر مالدار ہو گئے ہیں اور یہ بنیئے عربوں خربوں روپوں کے مالک ہو گئے ہیں وہ اسی سود کی وجہ سے مالک ہو گئے تو یہ بہترین گوئے شاندار کاروبار ہے سود کا اس کو ناجائز شریعت نے کیوں کیا ہے اور شریعت نے اس کو ناجائز نہیں کیا سود تین ہیں تینوں کو ناجائز کیا ہے ایک ہے ریبل قرب کسی کو آپ پیسے ادھار دیں اور مہینے کے یا سال کے اتنے بڑھا کر لیں اصل بھی واپس لیں اور سود بھی بڑھا کر واپس لیں ریبل قرب دوسرا ہے ریبل فضل ریبل فضل زیادتی کا سود آپ نے ایک من گیہوں دیئے اور سوا من لیئے تو یہ جو ایک پاؤ من آپ نے سود گیہوں زیادہ لیئے یہ بھی سود ہے اس کا نام ریبل فضل اور تیسرا ہے ریبل نصیعہ ادھار آج گیہوں دیئے من اور ایک مہینے کے بعد میں ایک من ہی گیہوں واپس لیئے تو یہ ریبل نصیعہ ادھار کا سود ہے آج آپ نے چاندی بیچی سونا بیچا کرنسی کو نہیں کہہ رہا کرنسی جو اس کے مسائل الگ ہیں سونا چاندی بیچا اور سین ایک طولہ دیا ایک طولہ لیا لیکن ایک ابھی دیا اور ایک شام کو دیا ادھار ہو گیا تیس سود تو تین سود ہیں ریبل قرب ریبل فضل اور ریبل نصیعہ ادھار کا سود قرآن قدیم میں صرف ریبل قرب کا ذکر ہے اور وہ آیت کل آ رہی لا تاکلو ربا اوہ آف مضاعفتن سود مت لو دو چند بڑھا کر یہ دو چند جو سود بڑھتا ہے یہ ریبل قرض میں بڑھتا ہے ہمارے یہاں غریب لوگ قرض لیتے ہیں دس فیصد پر قرض دیا یعنی سو روپے دیئے یہ سو روپے مہینے پر واپس کرنے ہیں اور دس روپے اور واپس کرنے ہیں دس فیصد کا یہ مطلب ہے یہاں بھی یہی مطلب ہے اور اگر مہینے پر نہیں دیا تو پھر ایک مہینہ اور بڑھ جائے گا اب آئندہ مہینے میں سو پر دس روپے نہیں لگیں گے وہ جو دس روپے لگے تھے اس پر بھی دس ایک روپے لگے گا اسی طرح سے مہینہ مہینہ بڑھتا جائے گا یہی ہے چند در چند سود بڑھا کر مت کھاؤ یہ چند در چند بڑھا کر جو سود کھایا جاتا ہے یہ صرف ریبل قرض میں ہوتا ہے ریبل فضل ایک من گی ہوں دیئے سوا من لیئے یا لیں گے تو سوا من تو سوا من نہیں رہیں گے چاہے ایک سال ہو جائے من کے سوا من ہی ہو جائیں گے وہ سوا من جو ہے وہ ڈیڑھ من نہیں بنے گا تو قرآن کریم میں صرف ریبل فضل ہے اور وہی عضاف مضافہ ہوتا ہے اور ریبل فضل جس کا حدیثوں میں تذکرہ ہے وہ بھی سود ہے مگر وہ عضاف مضافہ نہیں ہوگا اور وہ بھی حرام ہے اور تیسری صورت ریبل نسیہ ایک تو گی ہوں من برابی دے دیئے اور اس نے کہا کہ جب میرے خیت میں گی ہوں پکیں گے تو میں ایک من دوں گا چار مہینے کے بعد یہ ریبل نسیہ ادھار کا سود ہے اس میں کچھ بھی بڑھتا نظر نہیں آتا لیکن شریعت نے اس کو بھی سود خرا دیا تو شریعت نے جب سود کو زیادتی کو اصل سود کے معنی ہے قرض دو اور قرض دیئے ہوئے سے زائد لو سو روپے دو اور ایک سو دس روپے لو یہ اصل قرض ہے اصل سود یہ ہے لیکن شریعت نے اسے بڑھایا کہ ربوی چیزیں جو ہیں اس میں من اور سوا منے بھی سود ہیں اور ربوی چیزوں کے اندر ایک کیش اور ایک ادھار یہ بھی سود ہیں تو شریعت کا یہ طریقہ ہے کہ جب وہ کسی سنگین چیز کو حرام کرتا ہے تو صرف اس کو حرام نہیں کرتا اس کے جتنے سوراس ہیں وہ سوراس بھی بن کرتا ہے